ویسے کسی بھی معاشرے کے لیے اس کے نوجوان اس کا سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں انہی کے اچھے یا برے عامال سے معاشرے بنتے یا بگڑتے ہیں پاکستان میں بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہیں ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد ساٹھ فیصد سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے پاکستانی معاشرے کا بھی اہم دارمدار اس کے نوجوانوں پر ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کو سمجھا نہیں ہے اس لیے پاکستان میں کبھی ہیومن ڈیولپمنٹ پر کوئی خاطر ہوا کام نہیں ہوا ہمارے نوجوانوں کو پاکستان میں کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے جن میں بے روزگاری صحت اور تعلیم کے مسائل سر فہرست ہیں ان کے مسائل کی وجہ سے نوجوان اپنی صلاحیتوں کا پورا طرح سے اظہار نہیں کر باتے اور وہ معاشرے کے لیے سود مند ہونے کی بجائے جب یہی لوگ جرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو معاشرے کے لیے سردرد بن جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اخلاقی برائیاں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کا مستقبل دعو پر لگا رہی ہیں جن میں سب سے بڑی برائی معاشرے میں بڑھتا ہوا سگرٹ نوشی کا رجحان ہے پاکستان میں دن بدن سگرٹ نوشوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں خصوصاً کالج اور یونیورسٹی کے طالبہ کی ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے حالیہ کچھ ریپورٹس کے مطابق وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں بھی یہ رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے یہ ریپورٹس صرف کالجز کی حد تک ہی محدود نہیں ورنہ اسلام آباد کی جامعات میں تو سگرٹ نوشی عام کی جاتی ہے جسے اب بالکل معمول کی بات سمجھا جاتا ہے ایک اندازہ کے مطابق پاکستان میں تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگ سگرٹ نوشی کی وجہ سے امواد کا شکار ہوتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں امواد کے باوجود بھی سگرٹ نوشوں کی تعداد میں اضافہ حکومتی اقدامات پر سوال اٹھاتا ہے پاکستان میں کل آبادی کے تقریباً چھالیس فیصد مرد اور چھ فیصد خواتین سگرٹ نوشی کرتے ہیں جبکہ پاکستان سگرٹ نوشی کرنے والے افراد کی کل تعداد تقریباً دو کروڑ سے زائد ہے ایک ریپورٹ کے مطابق مالیاتی سال دوہزار چودہ میں پاکستانیوں نے سگرٹ نوشی پر تقریباً دھائی سو ارب روپے خرچ کیے جو کہ پاکستان جیسے کم آمدنی والے ملک کے لیے بہت ہی خطیر رقم ہے جو شخص بھی سگرٹ پیتا ہے وہ یہ بات واضح طور پر جانتا ہے کہ سگرٹ صحت کے لیے کس قدر نقصان دے ہیں اس سے کئی طرح کی کینسرز میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سگرٹ نوشی دل کی کئی بیماریوں کا بھی موجب بنتی ہے پاکستان میں سگرٹ نوشی کی تشہیر پر پابندی ہے لیکن اس قدم سے کوئی خاطر ہوا فائدہ نہیں ہو پایا حکومت ہر سال بجٹ میں سگرٹ کی قیمتیں بھی بڑھاتی ہے اور اس سال سے حکومت نے سگرٹ کے پیک پر موجود تصویر وارننگ کو بھی پچاس فیزت سے بڑھا کر ساٹھ فیصد کر دیا ہے سگرٹ میں تقریباً چار ہزار طرح کی کیمیکلز ہوتے ہیں جن میں سے ڈھائی سو انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہیں اور ستہ تو براہ راست کنسر کا سبب بنتے ہیں اور پھر سگرٹ صرف خود پینے والے کو ہی نہیں متاثر کرتی بلکہ ماحول کو علودہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے قریبی لوگوں کے لیے بھی بیماریوں حتیٰ کے امواد کا سبب بنتی ہیں سگرٹ نوشی کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان خصوصاً ہر صوبے کی وزارت ہیلتھ کو ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوگی پبلک مقامات اور تعلیمی اداروں اور دفاتر میں سگرٹ نوشی پر مکمل پاباندی لگانی ہوگی اس سمس میں قوانین تو موجود ہیں لیکن عمل شاز و ناظر ہی ہوتا ہے ان قوانین پر عمل درامت بھی حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ سخت قوانین اپنا کر اس لانت سے قوم خصوصاً جوانوں کو بچائے اور انہیں اس کے متبادل کے طور پر صحت مندانہ سرگرمیوں کے لیے بھی سہولیات فراہم کرے